بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یہ ہے سچل نیوز اور میں ہوں عبدہ خان اور میں ہوں سائمہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے ہیڈ لائن حکومت کا نماز جمعہ کے اعتماد پر پابندی نہ لگانے کا فیصلہ اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس بازر یا ویڈیو لنک ہوا جس میں کرونا وائرس کی صورتحال پر گوھر کیا گیا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے اسلامی نظریاتی کانسل کی نماز جمعہ کے اعتماد کے بارے میں تجاویز منظور کرتے ہوئے جمعہ کے اعتماد پر پابندی نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے احران سے آنے والے 177 ظاہرین اس وقت کرنٹینہ میں ہیں وزیراعظم کا پاکستان سمیہ غریب ممالک کے کرز ماف کرنے کا مطابق سن میں سرکاری دفاتر ریسٹرینٹس اور شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر ریسٹرینٹس شاپنگ مال تفریحی مقامات اور انٹر سٹی بس سرویس 15 دن کے لیے بند کیے جائیں گے اس بندش کے دوران تمام کیریانہ سٹورز، میڈیکل سٹورز، سبزی، مرغی، مچھلی اور دیگر گوشت مارکٹس کھولی رہیں گی پیپلز پارٹی نے چار ایپریل ظلفکار علی بھٹو کی برسیت کی تقریب ملتوی کر دی بلاول بھٹو زرداری کا وزیراعظم پاکستان سے وزیراعظم کی سپارشات پوری منظور کرنے کا مطالبہ بلاول بھٹو زرداری نے کرونا وائرس پر سندھ حکومت کے اقدامات کی تعریف کر دی ظلفکار علی بھٹو کی برسی کے سلسلے میں تمام ریلیاں ملک بھر میں روکنے کا حکم بلاول بھٹو زرداری نے بھی پاکستان سمیت دیگر صوبائی حکومتوں اور بہران سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت سے سیکھنے کا کہہ دیا کورونا وائرس پی ایس ایل کے سیمی فائنل اور فائنل میچز ملتوی نئے شیڈل کا اعلان بعد میں کیا جائے گا فرنچائزرز کے تحفظات کے بعد میچز ملتوی کیے گئے دنیا میں ہر جگہ لوگ ڈاؤن ہو گیا پی سی بی کو ایک ہفتے قبل ہی پی ایس ایل ملتوی کر دینا چاہیے تھا جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے کورونا وائرس کی بڑتی وبا اور غیر ملکی کھلاریوں کے واپس جانے کے فیصلے پر پاکستان سپر لیگ کے دونوں سیمی فائنلز اور فائنلز ملتوی کرنے کا اعلان ملکے تمام ہوائی اڈوں کے اندر رائش ختم کرنے کے لیے فوری کاروائی سیویل ایوییشن کے مطابق لوگوں کو ہوائی اڈوں کے بیرونی احاتے پر روکا جائے ملکے تمام ائرپورٹس پر خواتین اور بچوں کا داخلہ بند کر دیا گیا خواتین اور بچے ائرپورٹ کے حدود میں داخل نہیں ہوں گے ہوائی اڈے فوری اپنے احاتے سے بینچ ہٹا دیں کراچی میں مدنی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ملتوی ہفتہ وار اجتماع جو ہر جمعیرات کو منقد کیا جاتا تھا کورونا کے خطرات کے پیش نظر اغدام اٹھایا گیا کورونا وائرس کے باعث مدنی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا امراض کی مساجد میں نمازوں پر پابند دی ملک میں کورونا وائرس کے 98 کیسز کی تصدیق کر دی گئی محلق وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے متعدد اقدامات متحدہ ارب امراض نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے چار ہفتے تک مساجد سمیت تمام عبادت گاہوں میں نمازوں کی ادائیگی پر پابندی آئید کر دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکومت میں یہ فیصلہ ملک میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کوششوں کے سمنگ میں کیا کراچی میں جناب پوسٹ گریجوئیٹ سینٹر میں کورونا وائرس سے متعلق جگہ جگہ پینا فلیٹس پوسٹرز اور بینرز آبیزہ کر دیئے گئے جبکہ مریضوں سے ملاقات کے لیے آنے والے افراد کو ہسپتال آنے سے منع کر دیا گیا اسی حوالے سے مزید سچل نیوز کے ریپورٹر سے جانتے ہیں جی میں اس وقت جناسپتال کے اندر موجود ہوں اور یہاں پر کورونا وائرس کے حوالے سے جگہ جگہ پینفلیکس اور بینرز آبیزہ کر دیئے گئے ہیں اور جن پر یہ درچ کیا ہوا ہے کہ مریض کے ساتھ صرف ایک تیماردار رکھ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ مریض سے ملاقات کے لیے کوئی نہ آئے کیونکہ کورونا وائرس کے حوالے سے یہاں پر شہر پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس نے سنسنی پھیلائی بھی ہے اور اس وقت میں اپنے کیمرمن آمیر کازمی سے کہوں کہ وہ آپ کو دکھائیں کہ جناسپتال کے اندر بھی کافی سناٹا لگا ہوا ہے اور یہ اس وقت ایمرجنسی کے باہر ہم لوگ موجود ہیں اور یہاں پر بھی کافی سناٹا دکھائی دے رہا ہے اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناسپتال کی ایم ایس ہیں ڈاکٹر سیمی جمالی ہم نے ان سے بارہار رابطہ کرنے کی کوشش کی کورونا وائرس کے حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے تام ان سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہو پایا جی دنیا بھر کی طرح کورونا وائرس نے شہر قائد کو بھی سنسان کر دیا کراچی کے مصروف ترین علاقے صدر ایمپریس مارکٹ میں بھی سناٹا لگا ہوا ہے مزید جانتے ہیں سچل نیوز کے ریپورٹر کی اس ریپورٹ میں جی بلکل جیسے کہ کورونا وائرس نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک افرہ تفری جو ہے وہ مچا دی ہے اس کا اثر جو ہے کراچی جیسے شہر کے اوپر بھی جو ہے اس وقت پڑا ہوا ہے اور کراچی میں بھی عوام جو ہے وہ دری ہوئی ہے اور محسور ہو کر رہ گئی ہے اس وقت میں کراچی کی مشہور مارکٹ صدر ایمپریس مارکٹ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی جو ہے کافی سناٹا دکھائی دے رہا ہے تو ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں ان سے پتہ کرتے ہیں کہ کورونا وائرس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں جو اس وقت مارکٹ کے اندر کافی سناٹا دکھائی دے رہا ہے بلکل سناٹا تو ایسا سناٹے ہم نے کبھی آخری طریقوں میں نہیں دیکھے ایسے سناٹے ہم نے کبھی کسی سٹرائک میں نہیں دیکھے ایسے سناٹے ہم نے کبھی کسی ایسے جو حالات ہوتے تھے شہر کے کبھی نہیں دیکھے اس بار جو سناٹے دیکھے جا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہیں سب سے بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے اب جو نچلے طبقے والا کمانے والا ہے اس کو دیکھیں کیونکہ جو روز والے ہیں وہ کمانے والے وہ اگر بند ہو جائیں گے تو ان کا تھوڑا سا خیال رکھنا ضروری ہے ہم تو چلو ٹھیک ہے مرگیڑ میں بیٹے ہوئے یہ وہ ادھر ادھر لیکن قریب ہاتھ بھی بہت پریشان ہے اس چمپ ہوتلنگ بند ہو رہی ہے سنہا سند گورنمنٹ نے آج نیوز پہ آ رہا تھا کہ نو بجے ہوتلنگ بند کر دیں گے سپر آئیوے بند ہو گیا مرگیڑ کے تو سارا دن سنہا ٹھائی ہے آپ ابھی آئے ہو آپ شام کے ٹیم میں بھی چکر لگاؤ یہی حالت ہے یہاں پر جس دن سے یہ حالت ہے یہی حالت ہے اللہ خیر کرے اللہ سے دعائیں ہیں کہ اللہ کرے ہمارے کو اللہ ہمارا ایسا راستہ نکالے جس سے جو ہے کہ ہماری وہ ہو جائیں ہمارے ملک میں تو وارث نہیں ہے جو لوگ آنے والے ہیں وہ وارث لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے حکومت کو چاہیے افرات افرین نہ پھیلا ہے یہ سب بند کر رہے ہیں تو لوگ پریشان ہو گئے ہیں سمال لینے کے لیے جو انہاج میں شاڈش ہو رہی ہے جو ایک کہیں لینے والا نہیں ہے وہ ابھی ابھی دو دو تین دن کلو پانچ پانچ کلو دالیں لے رہا ہے تو اس لیے لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے لہٰذا سب کچھ ہے ہمارے ملک میں سب کچھ سب ہمارے پاس ہے رشت کم ہو گیا ہے اور مارکٹوں میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں فالتو آدمی نہیں آ رہے ہیں ابھی ہٹلوں کے جو بیجنس ہیں وہ بھی کم ہو گئے ہیں ہٹلوں میں تھوڑا تھوڑا سمان جا رہا ہے لوگوں کے پریشانی ہو رہی ہے اب وہ گھر والے مزدور ٹپکہ وہ دالیں والے لے جا کے اپنے گھر کو چلا رہے ہیں مارکٹوں میں رشت کم ہو گیا ہے شادی حال بند کر دیا ہیں اور پارک بند کر دیا ہیں یہ وزیر اللہ نے کہا ہے کہ دکاندار دکانیں ایک بند نہیں کریں گے اور چائے کے ہٹل نو بجے تک کھلے رہیں گے کراچی کے اندرے ہیں کاروبار بھی ختم ہو گیا ہر چیز میں پریشانی ہے یہاں تک کہ ابھی ایک مہیت ہو گئی تھی ہمارے گھر کے پاس میں تمبو پھار دیا ہے پولیس آلے آ کے پولیس آلوں نے سارا کوئی لوگوں کو بھگا دیا مہا سے یعنی کہ مارکٹیں حقصہ بزار اتوار بزار لگتا تھا وہ بھی بند کرا دیا ان لوگوں نے یعنی کہ کمپنی تک جانے کے بچے جو کام پہ جاتے ہیں ان کو بھی چھوٹییں دے دیئیں ان کو کوئی پیمٹ نہیں ملی ہے کوئی آنے کے اس طرح نہیں یعنی کہ پریشانی کی عالم ہے بہت زیادہ اچھا تو کیا کہتے ہیں کہ حکومت کو کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے جس سے عوام جو ہے وہ پریشان نہ ہو حکومت کو یہ عوام کرنا چاہیے کہ کم سے کم پیمٹ سنکھا دیں گورنمنٹ جو چھوٹییں دے رہی ہیں کمپنی والے چھوٹییں دے رہے ہیں کوئی پیمٹ نہیں دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے عمران خان کو چاہیے کہ ان کی پیمٹیں دلائیں ان کو پیسے دیں یہ کہاں جائیں گے بچارے بھوکے رہیں گے سارے یہ جو بزرگ شریع ہمارے ساتھ تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ جو عوام کو چھوٹی دی جا رہی ہے اس کو جو ہے ان کو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ادا کی جائے ان کو اس کا حق جو ہے وہ دیا جائے اس طرح جو ہے گزارہ بہت مشکل ہو جائے گا جی دنیا بھر میں پھیلے کرونا وائرس کے خوف کے باعث جہاں بڑے اعتماد کو عرضی طور پر منصوب کرنے کا فیصلہ کیا گیا وہی ہالی ووڈ کی بڑی پروڈکشن کمپنیوں نے بھی اپنی فلموں کی ریلیز ماخر کر دی جیمز پونڈ کے بعد مزید ہالی ووڈ فلموں کی ریلیز کرونا کے باعث ماخر ہو گئی گاڑیوں کی خوفناک ریس اور ایکشن کا طفان مچانے والی فلم فاسٹ اینڈ فیوریس نائن بھی کرونا کے آگے بے بس ہو گئی فلم انڈسٹری کو دو ارب ڈالر کا نقصان شاہد آفریدی کی جانب سے کہا گیا کہ انسان کی جان کھیل سے زیادہ اہم ہیں کاش پاکستان کرکٹ بورٹ ٹورنمنٹ کی منسوخی کا فیصلہ پہلے کر لیتا پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن کی ٹین ملتان سلطان کو وننگ ٹروفی دی جائے اس کے جواب میں عاطف رانے کی جانب سے کہا گیا کہ بغیر فائنل کھیلے ٹروفی کی ڈیمانڈ خواہش ہو سکتی ہے حقیقت کھیل کر جیتنا ہے پاکستان مسلم لکنون کے رہنما خاج آصف نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے مومن خصوصی ظلفی بخاری نے ایران سے آنے والے زائرین کو تفتان سے اندرون ملک آنے کی اجازت دی تھی قومی اسمبلی میں خاج آصف کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کے باعث چین سے طلبہ نہیں لائے گئے لیکن تفتان کے رستے لوگوں کا سیلاب آ رہا ہے ایل او سی شاہہ کوٹ سیکٹر پر بھارتی فوج کی بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتیال فائرنگ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج کی فائرنگ سپاہی باجد علی شہی اور اس کے ساتھ نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی ویزٹ کر سکتے ہیں سچل نیوز ٹوٹ ٹی وی آپ رہیے گا سچل نیوز کے ساتھ